اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کینیڈا کے بارے میں بتانا چاہوں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹفیکشن کو اون کر دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں دوستو کینیڈا رقوے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے یہ بڑے عظم شمالی امریکہ کے بڑے حصے پر محیط ہے کینیڈا بحر اوکیانوز سے لے کر بحر منجمت شمالی تک پھیلا ہوا ہے کینیڈا کی زمینی سرحدیں امریکہ کے ساتھ جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہیں بلند مقام کوہ لوگن پست مقام بحر منجمت شمالی رقبہ دوستو کینیڈا کی عبادی تین کروڑ ستاون لاکھ دو ہزار ساتھ سو ساتھ ساتھ ہے طرز حکمرانی پارلیمانی بادشاہت ہے آلہ ترین منصب الزبت دوئیم سربراہ حکومت جسنٹ روڈو ہیں شرائع بے روزگاری ساتھ فیصد ٹریفک کی سمت دائیں جانب ڈومین ڈارٹ سی اے اور انٹرنیشنل کارلنگ کورٹ پلاس ون ہیں دوستو کینیڈا میں قدیم مقامی لوگ رہتے تھے کینیڈا نے برطانیہ سے بتریج ازادی حاصل کی یہ عمل اٹھارہ سو سٹارٹ سے لے کر انیس سو بیاسی میں مکمل ہوا کینیڈا وفاقی آئینی شاہی اور پارلیمانی جمہوریت کا مجموعہ ہے اور در صوبہ جات اور تین ریاستوں پر مشتمل ہے کینیڈا کو سرکاری طور پر دو زبان والا ملک بھی کہا جاتا ہے انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے کینیڈا ٹکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور سنتی قوم ہے اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار اس کے قدرتی وسائل اور تجارت بالخصوص امریکہ کے ساتھ تجارت پر ہے جس کے ساتھ کینیڈا کی طویل مدتی شراکت ہے دوستو کینیڈا میں ملکہ الزبت کے ساتھ آئینی بادشاہت کا نظام قائم ہے جو کینیڈا کے سربراہ مملکت کا کام سر انجام دیتی ہیں اور وفاقی طرز کی پارلیمانی جمہوریت کا نظام بھی ہے اور اس کی سیاسی روایات بہت مضموط ہے کینیڈا کا آئین ملک کے قانونی ڈھانچے کی روح ہے اور یہ تحریر اور غیر تحریر روایات اور رسمہ پر مشتمل ہے دوستو آئین میں کینیڈا کا ازادی اور حقوق کا چارٹر شامل ہے جو کینیڈا کے باشندوں کو بنیادی انسانی حقوق اور ازادی دیتا ہے اور اس کو کوئی بھی حکومت کسی بھی قانون کے تحت ختم نہیں کر سکتی یہ ایک بڑی بات ہے وزیراعظم کی حصیت کینیڈا کے حکومتیں سربراہ کی ہے اور یہ عموماً حکمران سیاسی پارٹی کا رہنما ہوتا ہے جو اعتماد کا وارڈ لینے میں کامیاب ہو وزیراعظم اور اس کی کبینہ کو گورنر جنرل جو ملکہ کا نمائندہ ہوتا ہے کی طرف سے باقاعدہ مقرر کیا جاتا ہے تہاں وزیراعظم کبینہ کو خود سے منتخب کرتا ہے اور روایات کے مطابق گورنر جنرل کو وزیراعظم کے انتخاب کو قبول کرنا ہوتا ہے دوستو کینیڈا کے امریکہ سے بہت گہرے تلقات ہیں دونوں کے بیچ دنیا کی سب سے بڑی مشترکہ سرحد ہے جس کی نگرانی نہیں کی جاتی بعض اوقات فوجی مشکوں اور مہموں میں تعاون کیا جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی حلیف ہیں اسی طرح کینیڈا برطانیہ اور فرانس سے قرآنے اور تریحی تلقات رکھتا ہے اور یہی دو ممالک اس کی بنیاد کا سبب بنے ہیں اسی طرح برطانیہ اور فرانس کے دوسرے سابقہ مقبوضہ علاقوں سے بھی کینیڈا کے تلقات ہیں وہویں میں سب سے کم گنجان آباد علاقوں میں شمار ہوتا ہے کیو بک سے لے کر ونٹسر کی پٹی کینیڈا کے گنجان آباد علاقوں میں شمار ہوتی ہے اسی طرح کینیڈا میں جتنی جھیلے اور دریاں ہیں وہ دنیا بر کے کسی اور ملک کے پاس نہیں ہیں اسی طرح کینیڈا کے پاس میٹھے پانی کے زخائر دنیا بر میں سب سے زیادہ ہیں دوستو کینیڈا میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم اس درجہ حرارت جگہ کے لحاظ سے بہت فرق ہیں ملک کے بعض علاقوں جیسے پریری آئی لینڈ سوبے میں ارزانہ کا اوز درجہ حرارت منفی 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت تیز سخت ہوا اور شدید برفانی ٹھن کے باعث منفی 40 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح گرمیوں کے بلند درجہ حرارت بھی جگہ کے لحاظ سے بہت فرق ہو سکتے ہیں مشرق اور مغرب کے سواحل میں درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے جبکہ درمیانی علاقہ عموماً 25 سے 30 اور کبھی کبھار 40 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو سکتا ہے دوستو کینیڈا اس وقت دنیا کی امیر ترین قوموں میں سے ایک ہے کینیڈا آرگنائزیشن فار اکنامک کوپریشن اینڈ ڈیویلپنٹ یعنی کے OECD اور گروپ آف جی ایڈ کا رکن ہے کینیڈا فری مارکٹ اکانومی ہے اور اس کی حکومت کا امریکہ کی نسبت تھوڑا سا زیادہ عمل دخل ہے کینیڈا کی فی کر جی ڈی پی امریکہ سے نسبتا کام ہے لیکن اکثر مغربی یورپی ممالک سے زیادہ ہے دوستو کینیڈا ان چند ترقی یافتہ ممالک سے ایک ہے جو توانائی برامت کرتے ہیں کینیڈا میں قدرتی گیس کے وسیع زخائر مشرقی ساحل پر موجود ہے اور تیل کے زخائر کے اعتبار سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے دوستو کینیڈا ذریع پیداوار کے حوالے سے بھی دنیا کا ایک اہم ملک مانا جاتا ہے کینیڈا کی چراغاہیں گندم اور دیگر گلہ جات پیدا کرنے کے لئے مشہور ہیں کینیڈا جیس اور یورینیم کے علاوہ دیگر مادینیات جیسا کہ سونا، کانسی، الومینیم اور سیسا کے لئے بھی بہت مشہور ہے دوستو دو ہزار ایک کی مردم شماری کے مطابق کینیڈا میں مجودہ اندازہ 32 اشارہ 5 ملین لگایا جاتا ہے عبادی میں اضافہ کی بنیادی وجہ امیگریشن ہے اور کسی حد تک قدرتی شرح پدیش بھی اس کا سبب ہے دوستو ساٹھ کلومیٹر کے اندر رہ رہی ہے اسی طرح عبادی کا بھرا حصہ شہروں میں رہائش پذیر ہے دوستو نسلی یا قومیت کے اعتبار سے کینیڈا بہت ملی جلی قوم ہے دو ہزار ایک کی مردم شماری سے پتا چلا ہے کہ کینیڈا میں کل چونتیس قومی عباد ہیں جن کی عبادی ایک لاکھ سے زائد ہے کینیڈا کے اپنے بشیندے سب سے زیادہ یعنی 49 اشارہ 4 فیصد ہیں اس کے بعد انگریزوں کی تعداد 20 اشارہ 2 فیصد ہے اس کے بعد فرانسیسی، سکارٹش، آئرش، جرمن، اطالوی، چینی، یوکرائنی اور جنوبی امریکہ کے ریڈ ایڈین آتے ہیں کینیڈا کے اصلی بشیندوں کی تعداد میں دیگر عبادی کی نسبتا دگنا اضافہ ہو رہا ہے دو ہزار ایک میں عبادی کا 13 اشارہ 4 فیصد حصہ کابل ذکر اقلیتوں کا تھا دوستو کینیڈا کی ثقافت تاریخی اعتبار سے انگریزی، فرانسیسی، آئرش، سکارٹش اور مقامی ثقافتوں سے بہت زیادہ متاثر ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ امریکی ثقافت بھی اپنا رنگ جمع رہی ہے دوستو کینیڈا کا سرکاری کھل آئیس ہاکی ہے ہاکی قومی مشکلہ ہے اور اس وقت کوئی ڈین ملین سے زائد افراد اس کے بقاعدہ رکن ہیں ہاکی کے بعد دوسری مشہور کھیل کینیڈین فوٹبال اور کرلنگ ہے کینیڈا کی فوٹبال کی لیگ ملک کی دوسری سب سے زیادہ مشہور لیگ ہے اور کینیڈا کی شنات کا باعث بھی ہے گولف، بیس بال، سکیننگ، والی بال اور باسکٹ بال بھی شامل ہیں کینیڈا دوہزار ساتھ کے فیفا انڈر ٹونٹی ورلڈ کپ کا میز بان بھی رہا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاویش پرسند آئی ہوگی آپ سے ریکرشت ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے استفادہ اصل کر سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بہان